رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے حادی و مرشد ہیں آخری پیغمبر ہیں سرتاجِ رسل ہیں جب رمضان المبارک کا یہ ہے رحمت والا مہینہ آجاتا وَكَانَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهِ آپ اپنے ساتھیوں کو خوش خبری سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَان شَهْرٌ مُبَارَك میرے صحابہ برکتو والا مہینہ رمضان آگیا افترض اللہ علیکم صیانہ اس مہینے کی روزیں آپ پہ اللہ نے فرض کیے فِيهِ يُفْتَح اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَا اَبْوَابُ الْرَحْمَةِ اس مہینے میں رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے وَيُغْلَقُ فِيهِ اَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَفِي رِوَایَةٍ اَبْوَابُ الْسَعِيرِ اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَا تُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ شیپانوں کو کڑیاں لگا دی جاتی ہیں ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے فِيهِ لَيْلَةٌ خَائِرٌ مِنْ أَلْفِ شَهَرِ فَمَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَهَا اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیسی راگ ہے جو ایک ہزار راتوں سے افضل ہے الفِ شہر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی جو اس رات کی خیر و برکت سے محلوم ہو گیا وہ بہت بڑی برکت سے محلوم ہو گیا رمضان بصمت تغیر وَتَقَرُّبْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رمضان یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے تقربِ الٰہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن کس کے لیے جو اس کی پلاننگ کرتا ہے پاک رمضان